آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کراچی میں گرین لائن جیسے کئی منصوبوں کی کیوں ضرورت ہے ناظرین عالمی بینک کی ایک ریپورٹ کے مطابق کراچی میں ہر روز تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ افراد سفر کرتے ہیں جن میں اٹھاون فیصد نیجی ٹرانسپورٹ یعنی اپنی ذاتی گاڑیاں اور موٹر سائکلوں پر جبکہ بیالیس فیصد پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں کراچی والوں کے نصیم میں پبلک ٹرانسپورٹ ایسی کہ خدا کی پناہ وہ چنگچی رکشیں جنہیں گاؤں دیہاتوں سے بھی ختم کر دیا گیا وہ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بڑا ذریعہ ہیں ٹوٹی پوٹی کچاڑا بسیں اور مزدے ان چنگچی رکشوں بسوں مزدوں میں سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا خواتین کو کرنا پڑتا ہے تعلیم اور روزگار کے حصول کے لیے ان چنگچی رکشوں اور بسوں میں سفر کرنے والی لڑکیوں اور خواتین کا سفر کسی بڑی آزمائی سے کم نہیں ہوتا اکثر جنسی حراسہ کرنے کے واقعات بھی رنما ہوتے ہیں ناظرین آلبی بینک کی ریپورٹ کے مطابق کراچی کی عبادی کو مدے نظر رکھتے ہوئے کم از کم پندرہ ہزار موڈرن بسیں درکار ہیں گرین لائن بس سرویس کراچی اربن ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان دو ہزار تیس کا حصہ ہے اس پلان کے تحت کراچی میں دو سرکولر میٹرو ریل ٹرانزٹ چار لائٹ ریل ٹرانزٹ اور پانچ بی آر ٹی شامل ہیں تاہم وسائل کی کمی کے باعث گرین آرنج ریڈ بلو اور یلو لائنز کو ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف نے فروری دو ہزار سولہ میں گرین لائن بس سرویس منصوبے کی منظوری دی جسے وفاق اور صوبائی حکومت کے اشتراک سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا پلان بنایا گیا یہ منصوبہ دو ہزار سترہ میں مکمل ہونا تھا مگر ملک میں ادم سیاسی استحقام اور پھر تبدیلی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد دو ہزار سترہ دو ہزار اکیس میں بدل گیا اب گرین لائن منصوبہ عملی طور پر شروع ہونے جا رہا ہے بطور کراچی والے یا کراچی سے ہمدردی رکھنے پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گئے کمیٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں